جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ برشتان سیکیٹریٹ سٹیف ایسٹوشن کا داغبیل انیس سو پچاسی میں ڈالا گیا اس دن سے آج تک برشتان سیکیٹریٹ سٹیف ایسٹوشن کے پلیٹ فارم سے ملازمین کی خدمت کا سسلہ جاری اُساری ہے اور انشاءاللہ رہے گا محترم صحفی حضرات برشتان سیکیٹریٹ سٹیف ایسٹوشن کے دوہزار اٹھارہ تا دوہزار بیس کے انتخابات میں انصاف پینل کے نام سے ہمارے پینل نے حصہ لیا اور باری مینڈیٹ سے برشتان سیکیٹریٹ سٹیف ایسٹوشن کا کابینہ منتخب ہوا یہاں سب سے پہلے آپ میڈیا کے دوستوں کی توسس سے اپنی کارکردگی بیان کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں جس کی تفصیلہ درزیل ہیں نمبر ایک سیکیٹریٹ ملازمین کیلئے ازازی تنخواہ جو ختم کر دیا گیا تھا کو دوبارہ بحال کر آیا اور ایک بیسک تنخواہ کی بجائے پوری تنخواہ بمائے الاؤنسز کر دیا گیا یہ ٹوٹی الاؤنس میں اضافہ کیا گیا اسٹینو گرافر کی پوسٹ کو اپ گریڈ کیا گیا جس سے برستان بر کی تمام اسٹینوز مستفید ہوئے اسی طرح جونئر کلرک، سینئر کلرک، اسسٹنٹ، سپریڈنٹ، اے پی ایس اور پی ایس کی پوسٹوں کو بھی اپ گریڈ کر دیا گیا جس سے صوبہ سطح پر تمام ملازم مستفید ہوئے اسی طرح ڈریور، سیکورٹی گارڈ، نائب کاسد، چوکیدار، فراش، کوک، مالی، ویٹر، مسالچی، مہتر اور دگر درجہ چارم کے پوسٹوں کو بھی ون سٹیپ آئی اپ گریڈ کر دیا گیا نمبر چھے، بروز ناغہ ڈیوٹی دینے والے ملازمین کو اس دن کی پوری تنخواہ دینے کا آڈر کرایا گیا لوائکین کے کوٹے پر فوز شدہ ملازمین کے بچوں کو تانیت کیا گیا ریٹائرمنٹ پر چھ ماہ کی تنخواہ کو بڑھا کر ایک سال کے تنخواہ کر دیا گیا سیکٹریٹ میں عرصہ دراز سے کنٹریکٹ پر کام کرنے والے سو سے زائد ملازمین کو مستقل بنیادوں پر تانیت کر دیا گیا خدام الوجاج کے کوٹے کو جو ختم ہو چکا تھا دوبارہ بحال کرایا اور سیٹو کو چار سے بڑھا کر آٹھ کر دیا گیا ایسین جی ڈی، ایڈمن ونگ کے ملازمین جن میں ڈریور، سیکیورٹی گارڈ، چوکیدار، مالی، فراش، کوکوہ غیرہ کے سروسوس بنائے اور سپروائزر، ڈیپٹی سپروائزر اور ایڈ مالی کے پوسٹے کروائیں اور سینیارٹی کے مطابق ان پر پرموشن بھی کروائیں سیکٹریٹ ملازمین کے سفری سے علیت فرام کی گئی اس سرسلے میں مسلم باغ، کردگاپ، تیری، پشین، مستنگ، چرمیان، بوستان، مچ، پی ڈی ایم میں وزیرالہ سیکٹریٹ، گورنر سیکٹریٹ کے ملازمین کو بھی بسے دلوائی گئی درجہ چاروں کے تقریباً دو سو کے قریب وہ ملازمین جو میٹرک پاس تھے ان کو پچاس فیصد کوٹے کے تحت بطور جونئر کلرک ترقی دلوائیا اس کے علاوہ باقی سیکٹریٹ ملازمین کے پرموشن کوٹے پر بھی مکمل عمل درامت کرائیا ملازمین کے صحت کے سہولت کے لیے ایل کارڈ منظور کرایا جو آخری مرائل میں ہیں جس سے انشاءاللہ ملازمین بہت جلد مستفید ہوں گے آؤس ریکوزشن میں دو بار اضافہ کیا گیا اور وفاق کے مطابق کر دیا گیا سیکٹریٹ ملازمین کے سہولت کے لیے سیکٹریٹ کے اندر ایٹی ایم مشین، ٹی سی ایس آفیس اور بینک کا قیام بھی عمل ملایا گیا اسی طرح ملازمین کے لیے تمام سہولیات سے آراستہ ایک میس کیفٹیریا بھی منظور کرایا جو کہ زیر تعمیر ہے حالی میں سیکٹریٹ اسٹاف اسوسییشن، سیکٹریٹ آفیسر ویل فیر اسوسیشن کی مشترکت جہدوجہد اور کوششو سے بینل فنڈ کی یک مشتہ دائیگی جو کہ ملازمین کے دیرینہ مسئلہ تھا صوبہ کابینہ نے منظوری دے دی اور انشاءاللہ بہت جلد نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا جس سے صوبہ بر کے تمام ملازمین مستفید ہوں گے اس سلسلے میں ہمارے سینئر ساتھی آجی ورکتلہ صاحب اور منان آزاز صاحب نے بھی اس جہدوجہد میں ہمارے ساتھ دیا انکام شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کے علاوہ حالی میں برستان سیکٹریٹ اسپیشل الالانس کو بیس فیصد سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا گیا اس کے علاوہ ہمارے کچھ زیر التوہ ڈیمانڈ انشاءاللہ قریب پائے تکمیل کو پہنچنے والے ہیں جن میں سریفیرست، یہ ٹیلٹی الالانس میں سو فیصد اضافہ درجہ چاروں ملازمین کے چارکول الالانس، یونیفارم الالانس، ال الالانس اور واشنگ الالانس میں اضافہ ٹیکنیکل پوسٹوں، یعنی ایک کمپیوٹر آپریٹر، ٹیل فون آپریٹر، ریسپسنسٹ، سیکیورٹی سپروائزر، اسٹینو گرافر، کیمرامین، گیرہ سپریڈنٹ، بم ڈسپوزل کمانڈر، وغیرہ کی اپگریڈیشن، جس پر اپگریڈیشن کمیٹی کا میٹنگ ہو چکا ہے اس وقت لا ڈپارٹمنٹ میں منٹس بن رہے ہیں، انشاءاللہ اطالعہ بہت جلد منظوری کے لئے وزیرالہ کو سمری بیج دیا جائے گا اسی طرح اسٹینو گرافر کی دوبارہ اپگریڈیشن کے لئے ملکی سطح پر فیڈرل سروس ٹرڈنل میں ایک کیس بھی لگایا گیا ہے انشاءاللہ امید ہے وہاں سے بھی خاطرخواہ نتائج برامد ہوں گے موزد صافیہ حضرات، ہم آپ تمام کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمیشہ ہماری آواز اور مسائل کو حکام بالا تک پہنچایا جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوئے اور آہندہ بھی ہم آپ حضرات سے تعاون کی امید رکھتے ہیں اس پر کانفرنس کے ذریعے ہماری جو دو سالہ دور تا اس کے اختتام پر سیکٹریٹ سٹی آف اسٹوشن کی موجودہ کابینہ کو تعلیل کرتے ہوئے آجی عبدالقظیر کاکٹ صاحب ڈپٹی سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بحیثیت چیرمن الیکشن کمیٹری مقرر کرتے ہیں آہندہ جو الیکشن کا ڈیٹ ہوگا وہ چیرمن صاحب خود اناؤنس کریں گے ہم نے ابھی چارٹر ڈیمانڈ نہیں دیئے ہم نے اپنی سابقہ کارکردگی اس میں بیان کی ہے چونکہ ہم نے اپنا کابینہ آج تعلیل کرنا ہے نئے الیکشن چیرمن صاحب کریں گے جو نیا باڈی آئے گا پھر وہ اپنی ڈیمانڈ پیش کرے گا یہ وہ ڈیمانڈ تھے جو ہم نے اپنے سابقہ دوار میں دیئے تھے وہ الحمدللہ جو پورے ہو چکے ہیں وہ میں نے آپ کو گوشت ہزار کیا ساتھیوں کے سامنے پیش کیا سر بلکل اس پر کیس چل رہا ہے یہ ایسا ہے کہ یہ دوہزار چودہ سے برشتان آئی کورٹ نے اس کو روک دیا ہم چونکہ دوہزار بارہ سے چل رہے ہیں تو اس دوران جتنے ہمارے تھے میٹرک پاس ان کو جونئر کرر کا پائنٹ کیا گیا ہے ایک ٹیسٹ اور انٹریو کے علاوہ باقی جو کلاس فور تھے ان کو کلاس فور کے اس پر پائنٹ کیا گیا ہے اب ریسنٹلی یہ پوزیشن ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس واقعی چل رہی ہے ہماری آئی کورٹ نے چونکہ اس کو ختم کر دیا تھا اب سپریم کورٹ میں انشاءاللہ فائنل سٹیج پر ہے بہت جلد امید ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنا ہے انشاءاللہ علیہ وسلم آخر میں ہم آپ سب کا حضرات کا پھر سے شکریہ دا کرتے ہیں سر انہا ملک کاکڑ صاحب جنرل سیکٹری ہمارے انہا ملک کاکڑ صاحب جنرل سیکٹری ہمارے مشتاق اشفاق علیہ زارہ سینئر جوائنٹ سیکٹری ہمارے منظور کاکڑ صاحب پریس سیکٹری ہمارے مصرین بکٹی صاحب ہمارے نائب خازن ہیں بابو خیر محمد کاکڑ صاحب ہمارے آفیس سیکٹری ہیں رفیق زہری صاحب سینئر نائب صدر ہیں آفیس سید احمد صاحب ہمارے خازن ہیں آجی اتامت کاکڑ صاحب جنئر نائب صدر ہیں آجی محمد ایاد صاحب ہمارے سرپرستیالہ ہیں کچھ عددار نیچے بیٹھیں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے آفیس سید احمد رہا موسیقا 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 موسیقا